مرحبا یا مصطفیٰ ناظرین محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری اس پروگرام خوبصورت عالی شان عظیم الشان مقابلہ اینات مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج گرینڈ فائنل ہے آج معلوم ہو جائے گا کہ کون فاتح قرار پایا کچھ ہی دیر میں ایک گھنٹے میں آپ کا یہ تجسس ختم ہو جائے گا عقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف جن نوجوانوں کا جن پرعظم سناخانوں کا شیار بنا ہے حوالہ بنا ہے پہچان بنا ہے اور جو بھی سناخان یہاں پر آیا ہے یہی پکارتا ہوا آیا ہے یہی صدا لگاتا ہوا آیا ہے کہ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کے بس کی شبے اصرا خدا نے وہ پذیرائی کے بس اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے بس مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے بس اور میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی ناتے رسول میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی ناتے رسول رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کے بس رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کے بس اور جتنے پارڈسپنٹس شامل ہوئے ہیں انہوں نے یہ صدا بھی لگائی ہے آپ کو بھی آپ کو بھی اور آپ کو بھی ہر دیکھنے والے کو جس کا بھی تعلق ہے اپنے رسول سے اور کہیں کچھ کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس اور ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش دفعہ تن میرے سرہانے سے صدا آئی کے بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کے بس کی شبے اثرہ خدا نے وہ پذیر آئی کے بس بس آج آخری مقابلہ ہے اس گرینڈ ایونٹ کا مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہتمی مقابلہ آج ہتمی نتیجہ آ جائے گا اور فیصلہ ہوگا اس مقابلے کے فاتح کا کہ جسے آپ کم و بیش یکم ربیل اول سے دیکھ رہے ہیں فالو کر رہے ہیں دلچسپی لے رہے ہیں تجسس کے ساتھ بڑے تجسس اور تشویش کے ساتھ کہ دیکھتے ہیں کون یہ مقابلہ جیتا ہے اور ناظرین انام بھی تو در رسول کی حاضری ہے نا تو آج جو فاتح قرار پائے گا بشمول ٹیم کیپٹن عمرے کا ٹکٹ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا مدینہ کی حاضری کا ٹکٹ مدینہ کا بلاوہ پیش کیا جائے گا اور جو رنر اپ ہوں گے آج لوز کر جائیں گے اور رنر اپ ٹیم کو اینکس کی جانب سے ہوم اپلائنسز پیش کیے جائیں گے تو ناظرین آج بڑا دن ہے بڑا مقابلہ ہے بڑے انامات ہیں اور انشاءاللہ مقابلہ بھی بہت بڑا ہوگا پرفارمنسز بھی انشاءاللہ بہت بڑی ہوں گی دونوں ٹیمز کا تعرف جو فائنلس ٹیمز ہے میرے ساتھ موجود ہے سید زبیب مسود کی ٹیم السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آپ خیریت سے ہیں ابھی تک آپ ناقابل شکست رہے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ اور اس چیز کی ہم سب کو بہت خوشی بھی ہے کچھ اوور کانفیڈنٹ تو نہیں ہو رہے نہیں لیکن اتنا یقین ضرور ہے کہ تمام ساتھیوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہوئی ہے ٹھیک اور مقابلے کے لیے تیار ہیں بڑے مقابلے کا بڑا پریشر ہوتا ہے کچھ پارڈسپینٹ کچھ پریشر تو نہیں لے رہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں سوچ کے کہایا آپ نے کافی نہیں کل اچھا آپ نے جملہ کہا تھا کہ میں نے ان کا پریشر خود لے لیا ہے تو ٹیم کیپٹن جب پریشر لے لیتا ہے خود اور انہیں فری کر دیتا ہے تو مقابلے کا لطف آتا ہے پس آج اسی لیے یہ پھر ریلیکس ہیں چیم میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آج کا مقابلہ آپ چیتیں بہت شکریہ ناظرین ان کے ساتھ دوسری ٹیم انہوں نے بھی بہت محنت کی اور اس لیول تک اس مقام تک رسائی حاصل کی ہے بڑی محنت کے ساتھ فیصل حسن نقشبندی کی ٹیم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں میں اچھا ہوں اور آپ کا اتفاق کی بات ہے کہ جو راؤنڈ میں مقابلہ ہوا تھا زبی مسود کے ساتھ وہ ٹائے ہوا تھا اور آپ واحد ٹیم تھی جو ان کے برابر پوائنٹ لینے میں کامیاب ہوئی تھی یہ کچھ حوصلہ دے رہی ہے یہ چیز یقیناً یقیناً یہ بھی حوصلہ دے رہی ہے اور ہمارا عظم پختہ ہے ارادے بلند ہیں بچے کچھ پریشر تو نہیں لے رہے ہیں ظاہرے بچے ہیں اور مقابلہ بڑا ہے بڑا دن ہے آج لیکن تیاری بھی بڑی ہے الحمدللہ مجھے امید ہے میں دعا بھی کرتا ہوں آپ کے لئے بھی کہ آپ جیتے میرے لئے آپ دونوں کی ٹیمز برابر ہیں جو بھی فاتح قرار پائے جو اچھا پرفارم کرے وہ فاتح قرار پائے میری بھی یہ دعا ہے کہ جو اچھا پرفارم کرے مقابلہ ہمارا نہیں ہے مقابلہ ہے اچھا پڑھنے والوں کو سامنے لانے کا جو بھی اچھا پرفارم کرے وہ سامنے آئے بہت سیدھے خواہشات آپ کے لئے ناظرین مقابلہ ٹیم کیپٹنز کے درمیان نہیں ہے ٹیمز کے درمیان ہے اور آج فیصلہ ہونا ہے کہ کون فاتح قرار پاتی ہے مستقل ججز ہمارے مستقل جج عالمی شورتی آفتہ سناخان سناغو سید سبی الدین سبی رحمانی کیا بات مرحبا کوئی مثل مصطفی کا کبھی تھا کیا بات نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا بے شک نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہیں خلق کر کے نازار ہوا خود ہی داست قدرہ ہوا خود ہی داست قدرہ کوئی شاہ کار ایسا کیا بات کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی کوئی مثل مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو جو آگے حضور علیہ السلام کے ذکر اپنے کندوں پر لینے تیار ہو رہی تو الحمدللہ لفظوں کی ادائی میں کلاموں کے انتخاب میں محبت جذبے پڑھنے جو مظاہرہ اس سٹیج پر ہوا ہم نے وہاں بیٹھ دیکھا عوام الناس نے دیکھا آپ نے دیکھا اور میں سلام پیش کرتا ہوں تمام جتنے بھی مقابلے میں شریک تھے گروپ کیپٹنز ان سب نے ایک ایسا گروپ ایسا بچوں کا ایک دستہ بنا کر پیش کیا ہے کہ جس سے ہمیں اتمنان ہو گیا اور مجھ سے زیادہ سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جن کو اتمنان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا تو وعدہ ورفانہ لکا ذکرک ہے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے اس وعدے کے عفا میں ہمیں بطور کارکن شریک کر لیا کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین الحاج عمران شیخ قادری نور ہر سوچھا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا نور ہر سوچھا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا مرحبا یا مصطفی 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 صبح طعبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طعبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور ہر سوچھا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا نور ہر سوچھا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کیسا لگ رہا ہے آج بڑا دن ہے بڑا مقابلہ ہے فائنل ہے نتیجہ ہوگا آخری مقابلہ ہے چوبیس دن کا پچھلے تئیس چوبیس دن کا ساتھ ہے سب بہت خوبصورت لگ رہا ہے ما شاء اللہ اور میں ان دونوں ٹیمز کو سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں کتنی ایفرٹس کر کے یہاں پر آئے ہیں کوئی نہ کوئی تو یہ خوش نصیبی حاصل کرے گا انشاءاللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب تو یہ سارے ہیں جو پہلے راؤنڈ میں باہر ہو گئے وہ بھی خوش نصیب ہیں خوش نصیب نہ ہوتے تو نبی کے ذکر کے لیے چنے جاتے یہی تو گیراند اسلیم بھائی کہ کس قدر پیاری بات ہے اس قدر پیارا ماحول بنا اور بچوں نے اس قدر پریکٹس کیا اور اپنے تلفز کو ادایگی وہ اتنا خوبصورت بنایا یہ کیپٹنز کے سر پہ بھی جاتا ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مگر ایک بات کہ مجھے بہت دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جو اتنی کنٹینیوٹی سے ہم لوگ سب جمع ہوئے آج وہ آخری دن ہوگا اور آپ سے ملقات روزانہ کھانا ساتھ ہے بیٹھنا ساتھ ہے اس قدر دوبارہ یہ موقع ہمیں ملے یا نہ ملے ایر وائی کیو چیلیویجن نے یہ بہت ہی خوبصورت کمپیٹیشن کو نہیں نہیں بلکل بہت اچھی بات لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کمپیٹیشن ہوتا رہا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ تشریف رکھئے یہ ہمارے دونوں مستقل ججز حضرات سید سبی الدین سبی رحمانی اور الہاج امران شیخ قادری امران شیخ نے کچھ تھوڑا سافسردہ کر دیا ہے کہ یہ اتنے دنوں کا ساتھ آج اب ختم ہو جائے گا پھر یار زندہ صحبت باقی یقیناً ایسے مواقع آتے رہیں گے کہ مقابلے بھی ہوتے رہیں گے ہم سب اکٹھے بھی ہوں گے نبی کے ذکر کے سائے میں اکٹھے ہو جائیں گے نبی کے نور کی چھتری کے نیچے اکٹھے ہو جائیں گے ہمارے آج کے گیس جج دو ججز ہیں آج ہمارے مہمان چونکہ آج گرینڈ فائنل ہے بڑا مقابلہ ہے اس لیے دو گیس ججز اور دونوں ہی عالمی شورتی آفتہ سناخا دونوں منفرد لبو لہجے کے حامل سناخا دونوں نے دنیا کے کئی خطوں میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا دونوں کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ہم سب کے دلوں میں الہاج صدیق اسمائیل اور الہاج محمد یوسف میمن السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام صدیق بھائی خوش آمدید مرحبا یوسف بھائی خوش آمدید مرحبا شکریہ کیسا لگ رہا ہے آج کا دن بڑا دن ہے بڑا مقابلہ ہے تسلیم بھائی یہ مقابلے میں یہ میری تیسری حاضری ہے جی آج فائنل ہے جی الحمدللہ اور میں نے ان میں بڑا جذبہ دیکھا ہے کہ یہ صفینہ نات کے مسافر وعہ کشان کشان مدینہ کی جستجو میں کیا بات محنت کر رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا صفینہ پہلے پہنچے وعہ یہ محنت کر رہے ہیں کہ پہلا صفینہ میرا پہنچے وعہ منزل ایک ہی ہے دو منزل ایک ہی ہے لیکن میں ایک بات ان کو بتا دوں کہ محمد علی زہوری نے ان لوگوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت ہم سب کے لیے کہا ہے جی کہ جہاں میں اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی قدردانی آئے 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 جہاں میں اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی قدردانی ہمارے حصے آئی ہے محمد کی سنا خانی کیا بہ بہت خوب یوسو بھائی مرحبا مرحبا کیسا لگ رہا ہے آپ بھی الحمدللہ بہت آپ نے کرم نوازی فرمائی اور ہمارے اس مقابلے کا حصہ آغاز سے گاہے بگاہے رہے ہیں اور آج فائنل ہے یہ میری سعادت ویہا کہ اس سے قبل کئی مقابلوں میں میری بھی حاضری رہی یہاں اور سچی بات یہ کہ مجھے بھی آج ہی کے دن کا انتظار تھا اور الحمدللہ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیو ٹیلیویجن کے اس مقابلہ نات کے جو بینر ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت تاصل کریں گے یہ بڑی بات ہے بے شکل اب یہ ہے کہ فیصلہ تو حضور کی بارگاہ سے تو ہو چکا ہے کہ کون پہنچے گا حضور کی بارگاہ میں بہت خوم لیکن یہ ہے کہ کسی کو معلوم ہے ہمیں کچھ دیر میں پتا چل جائے گا ہمیں کچھ دیر میں پتا چلے گا نہ کسی کو پتا نہیں یہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے بس یہ تو سرکار کی بارگاہ میں جس کا بلاوہ ہے یہ ایک گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین ججز کی اجازت سے آغاز کرتے ہیں مقابلے کا اجازت ہے بسم اللہ ججز کی اجازت سے مقابلے کا آغاز پہلا راؤنڈ نوائے حسان اور پرفارم کرے گی پہلے سید زبی مسعود کی ٹیم زبی بھائی کس کو بھیجیں گے تسلیم بھائی اس راؤنڈ میں میری ٹیم کی جانب سے آئیں گے سید محمد تابش پاشااللہ اور کلام پیش کریں گے سرکار دعالم علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے جنابِ حنیف نازش صاحب کا بہت خوبصورت کلام برس رہا ہے کرم کا ساون حضور آئے حضور آئے ماشاءاللہ سید محمد تابش راؤنڈ نوائے حسان میں برس رہا ہے کرم کا ساون حضور آئے حضور آئے برس رہا ہے کرم کا ساون حضور آئے حضور آئے اے اجلے اجلے گلوں کے دامن حضور آئے حضور آئے ہے روغ پرور سبھی نظارے جہاں میں آئے نبی ہمارے جہاں میں آئے نبی ہمارے بھرا ہے کشبو سے آنگن آنگن حضور آئے حضور آئے بھرا ہے کشبو سے آنگن آنگن حضور آئے حضور آئے برس رہا ہے کرم کا ساون حضور آئے حضور آئے ماشاءاللہ مرحبا مرحبا عمران بھائی کیا کہیے گا ماشاءاللہ بہت اچھا اسٹارٹ لیا لیکن شروع میں یہ بھول گئے برس رہا ہے کرم کا ساون تھوڑا ایسا کانفیڈنس مجھے نظر نہیں آئے کیونکہ دیکھ گھر پڑھ رہے تھے ٹھیک اور پریکٹس تھوڑی کم لگی مجھے ان کی ٹھیک اس لیے میں ان کو سیمن نمت مرحبا جیسے دیکھ بھائی عمران شیخ اطاری نے ٹھیک کہا ہے ابتدا میں لیکن میں اسے غلطی نہیں سمجھتا میری نظر میں میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی کوئی کلام پڑھیں دیکھ کر پڑھنے سے وہ کانفیڈنس برقرار نہیں رہتا اس کو یاد کر لیتے تو کلام بھی بہت اچھا تھا ٹھیک اور پڑھا بھی آپ نے بہت ٹھیک ہے میں ان کو آٹھ نمبر دیتا ہوں مرحبا جیسے بھائی سید محمد تابش ماشاءاللہ ہمیشہ بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن آج آتے ہی وہ اٹھا گئے انترہ بہت کمزورا جس برپور انداز میں نے آنا چاہیے تھا اس طرح نہیں آئے ہیں میں انہیں ساتھ نمبر پیش کرتا ہوں مرحبا جیسے بھائی دیگر ججوں نے جو رائے دی ہے وہ یقیناً اس معاملے میں صاحب ہے اس لیے کہ جب نئے کلام کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کی تیاری پورے طور پر نہ ہو تو ہمیں ایک ہچکچاٹ رہتی ہے اس کی ادائی میں تو بہتر یہ ہوتا کہ یہ اس کو بھرپور طریقہ سے یاد کر لیتے ہیں دھن ان کے ذہن میں تھی لیکن دیکھ کر پڑھنے کے چکر میں اور یاد کرنے کے چکر میں یہ اٹھکے لیکن ان کو بہی طرف سے آٹھ نمبر ہے مرحبا مرحبا اس طرح تیس پوائنٹس حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں اس طرح دس پوائنٹس ان کے منحا کیے گئے ہیں چالیس میں سے اور جو بھی پوائنٹس دیے جائیں گے وہ چالیس میں سے دیے جائیں گے چونکہ چار ججز اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور پوائنٹس بھی دیں گے تیس پوائنٹس حاصل کیے سید زبی مسعود کی ٹیم نے اور دیکھنا ہے کہ کس طرح پرفارم کرتی ہے فیصل حسن نقشبندی کی ٹیم فیصل کس کو بھیج رہے ہیں جی تسلیم بھائی آج کیونکہ فائنل ہے اور اسی لحاظ سے تیاری کرتے ہوئے میں آج ایک بار پھر دانیال شیخ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کامیہ فرمائے اور کلام کلام ہے کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے ہم نے سینے میں دیا تیرا جلال رکھا ہے دانیال شیخ آج کیونکہ فرمائے کفر نے رات کا کیونکہ فرمائے کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے میں نے سینے میں دیا تیرا جلال رکھا ہے میں نے سینے میں دیا تیرا جلال رکھا ہے خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں میں نے خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں کھلیں میں نے مودت سے یہ منہی صوبہ بنا رکھا ہے میں نے مودت سے یہ منہی صوبہ بنا رکھا ہے کفر نے رات کا مرحبا مرحبا جی یوسو بھائی کیا کہی گا ہاں ماشاءاللہ بہت بہت اچھا پڑا انہوں نے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو کلاسیکل مقابلہ ہوتا ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا سید محمد تابش کے مقابلے میں انہوں نے بہت اچھا پڑا لیکن صرف اور صرف ایک کمی جو ہم نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ سانس اب یہ سور کو قائم رکھنے کے لیے سانس کان توڑنی ہے کان سے سانس لینی ہے تو اس میں ذرا اولین ہوئی ان کو جو کہ ہم نے محسوس کی ہے میں انہیں نو نمبر پیش کرتا مرحبا جی صدیق بھائی ماشاءاللہ پڑا تو بہت اچھا ہے استائی میں کچھ کمزور نظر آئے لیکن جب انترہ انہوں نے پڑا ہے تو جو وہ کمی تھی نا وہ انہوں نے پوری کر دی انترے بھی ماشاءاللہ اور بہت اچھا پڑا ہے میں بھی ان کو نو نمبر دیتا ہوں مرحبا جی عمران بھائی ماشاءاللہ انہوں نے اچھا پڑا انترہ بہت خوبصورت پڑا استائی میں تھوڑے کمزور ہوئے ٹھیک اور تھوڑا اسٹیج زیادہ کر رہے تھے سانس بہت زیادہ لے رہے تھے مگر تابش کی مقابل میں تھوڑا انہوں نے اچھا پڑا میں ان کو ایٹ نمبر دیتا ہوں مرحبا جی سبی بھائی بہت اچھی پرفارمنس رہی دانیال کی لیکن وہی جو سب نے محسوس کیا کہ جب آپ نے شروع کیا تو آپ کیا بہت زیادہ پوزس تھے جو لگ رہا تھا کہ آپ پورے طور پر اس پر حاوی نہیں ہیں لیکن انترے میں آپ نے بہت حسن کے ساتھ جو جو جگہیں کہنی چاہییں وہ کہیں اور ایک حسن نظر آیا اس میں تو آپ کے بنتے ہیں نو نمبر مرحبا میں یہاں کچھ ارز کرنا چاہوں گا میرے بہت قابل احترام سبی جزیز تشریف فرما ہے اصل میں یہ مقابلہ ایک تربیتگاہ بھی ہے تمام پارٹیسمنٹس کی تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ تلفز کی طرف دھیان نہیں دیا گیا میں نے جو مطلب خود دانیال نے بہت اچھا پڑا بہت اچھا پڑا لیکن تلفز جہاں انہوں نے مسٹیکس کی لفظ ہوتا ہے کفر انہوں نے پڑا کفر پھر ماہول کو پڑا انہوں نے ماہول پھر ہے کی ادائیگی بھی انہوں نے ہائے کی پھر اس کے علاوہ بنا رکھا ہے کہ انہوں نے پڑھا بنا رکھا ہے مطلب کہ بنا کی جگہ نون گنہ ساتھ لگا دیا اس کے علاوہ میں لفظ ہے میں کو بھی انہوں نے مطلب ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیا ماہیں کہہ گئے تھے اور مدت مدت کو موندت کہہ گئے تھے موندت نہیں بھائی جان آپ لوگوں نے بہت بہت سے سنا ہے نہیں میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ دوبارہ سن لیں بسم اللہ بسم اللہ ہاں دوبارہ سن لیں ٹھیک ہے سید زبیب مسعود نے جو کہا ہے آپ سننا چاہتے ہیں ممکن ہے انہوں نے مزید ہم سے زیادہ ایک بات میں کہوں گا میں صحیح لفظ نہیں ماہ ہوتا ہے جو انہوں نے کہا ہے میں وہ صحیح میں کہا ہے میں نہیں میں جی صلویٰی کیا کارڈنگ چلتی ہے سن لیجئے اصل میں ایک جگہ ماہ ہول اور ایک جگہ ماہ ہول ایک جگہ ہے واضح تھا اور پہلی مرتبہ میں ہے کمزور تھا ہم نے بھی سنا اس کو پہلی مرتبہ میں کمزور تھا ہے واضح نہیں تھا بڑا اور دوسری جگہ اس نے اس کو سمال لیا تھا ماہ ہول کہا باقی اعتراضات جو ہیں اس کو دوبارہ سننا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم بھی جی سنائیے گا کفر نیرات کا کفر نیرات کا ماہ ہول بنا رکھا ہے میں نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے میں نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں آنکھیں نہ کھلیں خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں میں نے مودت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے میں نے مودت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے کفر نے رات کا ناظرین ججز نے ایک پتہ پھر سنا ہے اور بہت توجہ سے سنا ہے جی سبی بھائی کیا کہی گا میں نے اور ہمارے دیگر معزیز ججزوں نے دوبارہ سنا اس معاملے کو اس نات کو اور جس طرف زبیب صاحب نے جتنے غلطیوں کی طرف نشان دے کی جو بقول ان کے تھیں اس میں سے ایک جگہ ہے واضح نہیں تھا لیکن وہ پہلے سے ہمارے ذہن میں تھا اور میں نے جو ایک نمبر کاٹا تھا وہ اسی چیز کا کاٹا تھا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا تاظرین اس طرح ججز اپنے فیصلے پر قائم ہیں زبی بھائی نے بہت دائرہ عدب میں رہتے ہوئے ایک گزارش کی تھی ججز سے جو ان کا حق ہے اور انہیں کرنی چاہیے تھی اگر وہ کہیں محسوس کرتے ہیں تو چونکہ ان کا مقابلہ نہیں ہے ٹیم کیپٹن ہیں وہ مقابلہ پارٹسپنٹس کے درمیان ہے تو انہیں یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کسی بات پر گزارش کر سکتے ہیں ججز سے کسی چیز کو دوبارہ سننے کی اور فیصلے پر نظر سانی کرنے کی تیس پوائنٹس حاصل کیے تھے سید زبی مسعود کی ٹیم نے اور پینتیس پوائنٹس حاصل کیے ہیں فیصل حسن نقشبندی کی ٹیم نے اس طرح یہ راؤنڈ فیصل نقشبندی کی ٹیم نے جیت لیا ہے اگلا راؤنڈ ہے سنگ سنگ نات رنگ جس میں دونوں ٹیم سے ایک ایک پارٹسپنٹ آئیں گے اور اپنا اپنا انترہ پڑھیں گے اکٹھا پڑھتے ہوئے کس کو بھیج رہے ہیں زبی بھائی تسلیم بھائی میری ٹیم سے آئیں گے محمد وسیم وسیم آشاءاللہ محمد وسیم وسیم اور آپ کی جانب سے جی تسلیم بھائی میری جانب سے آئیں گے مستر سمیر احمد اور کلام کلام ہے اور ناظرین کلام ہے آلہ حضرت کا شورہ آفاق کلام سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ و آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی کون دیتا دینے کمو چاہیے کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ و آلہ ہمارا نبی سب سے سب سے بالہ و آلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اولہ کیا خبر کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولہ ہمارا نبی بہت خوب بہت خوب جی سب سے بھائی کیا کہیے گا ماشاءاللہ پڑا دونوں نے بہت ہمدا اور دونوں کی تیاری بھی ماشاءاللہ نظر آئی لیکن زبیب بھائی کی ٹیم کا جو پاٹسپینٹ ہے یہ دو جگہ جو ہے اپنی ادائی میں ایک مقام ایسا آگیا جہا ان کی گریپ ختم ہونے لگی جا کے اور ظاہر ہے کہ وہ نظر آیا بہت نمائی کہ یہاں آ کر ان کی گریپ ڈھیلی پڑ گئی ہے سور پر لیکن ادائی بہت اچھی تھی اور انہوں نے تلفز کی کوئی غلطی نہیں کی اور سمیر کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے ایک جگہ ایک لفظ سب سے اولا وعالا میں پڑھتے ہوئے مصرے میں جو نہیں ہے وہ سب سے بالا وعالا ہمارا نبی وہ ادائی نہیں کیا لیکن ادائی اس کی اور سوروں پر کمانڈ اور جس یقین کے ساتھ آنا چاہیے تھا جس اعتماد کے ساتھ آنا چاہیے تھا اس کا بھرپور مظاہرہ کیا تو میں سمیر کو دیتا ہوں دس نمبر مرحبا اور ان کے لیے ہیں نا نمبر مرحبا جی یوسو بھائی ہاں ماشاءاللہ دونوں بھائیوں نے بڑی محنت کی لفظوں پر بھی ہم غور کر رہے تھے اور آدائیگی پر بھی غور کر رہے تھے ایک بات میں پھر دور آنا چاہتا ہوں بیان اگر آپ اجازت دیں تو جی یوسو بھائی کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ ہمارے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور ہم فیصلہ مرتب کر رہے ہیں بہت غور سے ہم نے سنا دونوں بھائیوں کو تو میں زبیب مسعود کی یہ جو میرا اپنا جو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں بھائی زبیب مسعود کے ساتھی کے لیے میرے ہیں دس نمبر اور بھائی فیصل حسن کے ساتھی کے لیے ہیں نو نمبر پرحبا جی صدیق بھائی بڑے غور سے سنا ہے اور یوسف میمن نے بالکل ٹھیک کہا ہے زبیب مسعود کی ٹیم کے نمبر نے ان کے مقابلے میں میرے پاس ایک نمبر زیادہ لیا ہے اچھا ماشاءاللہ نو نمبر ہیں میرے پاس ان کے اور دوسرے صفینے کے جس کے کپتان ہیں فیصل حسن نقشبندی ان کے لیے میرے پاس آٹھ نمبر ہیں پرحبا دیکھیں میں ایک بات بتا دوں یہ حسلہ عوضائی کے لیے کمپیٹیشن ہو رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہے لیکن بقول خالد محمود کہ صلح ناط نبی پائے گا جس دن خالد کے وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا بس میں اسی پر امران بھائی ماشاءاللہ دونوں نے بہت محنت کی اچھا پڑھنے کوشش کی لیکن میں دونوں کی غلطیاں برابر مانتا ہوں دونوں کو ایٹ ایٹ نمبر دیتا ہوں مرحبا مرحبا لازین اس طرح فیصل حسن نقشبندی کی ٹیم نے حاصل کیے ہیں پینتیس پوائنٹس اور زبیب مسعود کی ٹیم نے حاصل کیے ہیں چھتیس پوائنٹس مجھے کچھ دائرہ عدب میں رہتے ہوئے کچھ کہنا ہے جی کہیے جی ماشاءاللہ ہمارے جو ججز ہیں وہ یقیناً ہمارے سروں کے تاج ہیں اور ظاہرے ان کے فیصلے کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے لیکن دائرہ عدب میں رہتے وہ ان سے گزارش کرنا چاہوں گا میں کہ ہمارے جو ضبیب بھائی کے ٹیم کے ممبر ہیں وسیم وسیم انہوں نے جو کون دیتا ہے پہ جو جب چھوڑا اور اوپر کام لگاتے ہوئے آئے مرکیاں لگاتے ہوئے آئے تو دیتا انہوں نے پورا نہیں کہا ساس ٹوٹ گئے ان کی اور لفظ توڑ دیا دیتا چاہے تو آپ سن سکتے ہیں وہ ساس بھی ٹوٹا ہے اور لفظ بھی انہوں نے توڑا ہے تو دو غلطیاں ہو گئے ساس ٹوٹنے کی کیونکہ ساس پورا نہیں تھا ایک لفظ تو ایک ہی ہوا نا جی جی ایک ہی غلطی ہوگی نا ساس ٹوٹا نا ساس ٹوٹا نا ساس ٹوٹے گا تو جو ہے وہ لفظ ادا نہیں ہوگا نا تو دو غلطیاں کانس ہو گئیں نہیں دو غلطی ہیں کہ ساس ایک اور جگہ ٹوٹی ہے اچھا اگر آپ سننا چاہے تو میں بتا سکتا ہوں کہ جب واپس اتا رہا ہے انہوں نے واپس جہاں اتا رہا ہے انترے سے اسٹائی پر آیا ہے وہاں بھی ساس ٹوٹی ہے انترے سے جب واپس آیا ہے اسٹائی پر سب سے اولا والا ہمارا نبی کیا کہتے ہیں یہاں میں بھی ارز کرنا چاہوں گا جی کہ فیصل بھائی کی ٹیم کے میمبر نے بہت اچھا پڑا لیکن انہوں نے دو جگہ لفظ ہمارا جہاں آیا تھا نا انترے کے سیکنڈ لائن میں ہمارا کو دو دفعہ آیا دونوں دفعہ توڑا تو میرے محترم یہ راؤن جو ہے یہ راؤن جو ہے صرف انتروں کا ہے لفظوں کی ادائی نہیں تلفظ انترے میں یہ پہلے پہلے یہ بات ہو چکی ہے پہلے پھر جب انہوں نے انترہ کا انترے میں عمران بھائی نے فیل کیا ہوگا کہ جہاں انہوں نے آوٹ سر لگایا وہاں یہ خاصے پھس لے تھے اس میں جب انہوں نے انترہ لیے تھا تو انہوں نے سر سے تھوڑے ہٹے بہت ہائی لیے فیصلہ پھر ہمارا صحیح ہے فیصلہ موس کی وجہ ہے میں نے اسی لیے آسے دونوں کی میرے حال ہے کہ آپ اب جو اعتراض دونوں نے دونوں ٹیم کیپٹنز نے کیے ہیں ان کو آپ نظر میں لگتے ہوئے آپ فیصلہ کیجئے کہ اس پر نظر ثانی کریں گے غلطی کے باوجود دس نمبر دیئے گئے تو یہ تو ہمارا اعتراض بنتا ہے بنیادی طور پر یہ مقابلہ تھا انترے کا لفظوں کی تلفز کی غلطی نہیں کارنا چاہیے نہیں تو کس نے کھٹی ہے صدیق بھائی نے نہیں انہوں نے اشارہ دیا انہوں نے اشارہ دیا کہ تلفز کی غلطی ہوئی ہے لیکن فیصلہ جو ہے وہ انترے پر ہو رہا کونسی غلطی پر میں نے اوورال ادائیگی پر میں نے ایک نمبر ان کو زیادہ دیا ہے اس بات کو تو ہم بھی سمجھ چکے ہیں یہ آرگومنٹ نہیں آپ نے پورا آرگومنٹ ایک دفعہ کر دیں تو اس کے بعد ان کو فیصلہ کریں یہ تو بحث شروع ہو جائے گی آپ اپنی پوری بات کہہ دو ایک دفعہ کہہ دی اب ان کو ڈیشن دینے دو ڈیلیور جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ ہو گیا ہے آپ جو ڈیلیور کرنا چاہ رہے تھے وہ سب سے پہلے میں نے بتا دیا اس کا مطلب ہے جج اس کے پینل سے یہ بات آ گئی اور وہ یہاں کاؤنٹنگ میں شامل ہے لیکن یہ کہ ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آپ کی بات میں پہلے آپ نے بھی وہ اعتراض کیا جو میں پہلے کر چکا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو نہیں بولنا چاہیے غلطی کے باوجود اگر دس نمبر آئے تھے نہیں غلطی یہاں سب دیکھ رہے ہیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ سے زیادہ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں بھی آپ کی محنت اور آپ کے شوق کا ذوق کا احساس ہے یہ سب خود ہے آپ آخری بات کیجئے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں بس آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے پہ متفق ہیں اور اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اگر ہم حالہ شروع کریں بسم اللہ ناظرین اس طرح پینتیس پوائنٹس حاصل کیے اس راؤنڈ میں فیصل حسن نقشبندی کی ٹیم نے اور چھتیس پوائنٹس حاصل کیے ہیں سید زبی مسعود کی ٹیم نے اس طرح ایک پوائنٹ کے فرق سے یہ راؤنڈ جیت لیا ہے زبی مسعود کی ٹیم نے اور ابھی سے یہ لگ رہا ہے دو راؤنڈ کے بعد کہ یہ مقابلہ بہت سخت ہونے والا ہے اور اسی طرح کبھی توازن یہاں کبھی یہاں پر توازن ہوگا اور یہی مقابلے کا حسن ہے یہی اس فائنل مقابلے کا حسن ہے راؤنڈ ہے اب خزینہ الاد جس کے آپ بھی منتظر ہیں آج فائنل کے دن کس طرح دونوں ٹیم پرفارم کرتی ہیں دیکھنا ہے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ اب کہنی جائیں کہ خوشبو ہے دو آلم می تری اے گل چیدہ آئے محمد رحمتہ والے آئے محمد رحمتہ والے کوئی آپ سے بڑھ کر تو نہیں اس تاریخی ناتیا مقابلے کے مرحبا یا مصطفیٰ کے ونر ہیں آئے محمد رحمتہ والے آئے محمد رحمتہ والے